اید مبارک بات تو ہے کہ جو ہم میں نہیں اس وقت تو بہترہ یاد آتے ہیں جیسے کہ آج کے دن مجھے امی ابو کی بہت یاد آ رہی ہے خاص طور پر امی کی یاد جن کو ابھی بچھڑے ہوئے دو سال اور چند مہینے ہوئے ہیں تو اس طرح کے ایونٹس پر فیسٹیولز پر ہمیں اپنے لوگ بہت یاد آتے ہیں ماں باہت بہت یاد آتے ہیں جو کہ زندگی میں ہمارے بہت ضروری حصہ ہیں تو زندگی بس اسی کا نام ہے جو دنیا میں آتا ہے وہ چلا بھی جاتا ہے اور بس یہاں پر کیونکہ ہم لوگ چاند رات سے گھر پر آئے ہوئے تھے جیسے کہ میں نے اپنے پچھلے بلوگ میں کہا تھا کہ چاند رات سے گھر پر آنا تھا بہنے بھی آ گئی تھی تو پوری راہ چکے ہوئے تھے ہم لوگ صبح چھے بجے نماز بھی تھی تو اس لیے بھی کوئی نہیں سویا تھا تو صبح صبح پھر نماز کے بعد ہی جو ہے ساتھی ساتھ قربانی بھی ہو گئی تو بہت ہی جلدی جلدی یہ سارے کام ہو گئے ابھی تو ہم لوگ بلکہ سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ جو گائے بھی نظر آری تھی گھڑی بھی اس کو آنن فانن میں جو ہے وہ قربان کر دیا تو اللہ تعالی اس قربانی کو قبول فرمائے آمین تو جناب کل تک جو ذمہ داری لڑکوں کی تھی گائے اور ان کو سنبھالنا انہیں کھلانا پلانا آج وہ ذمہ داری جو ہے وہ ٹرانسٹر ہو کے گھر کی خواتین میں آگئی کیونکہ اب ہمیں جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ گھر میں کیا بکانا ہے تو صبح ناشتے کے انتظامات میں تو سوئیہ دہی بڑھے اور چکن کورما آفتانی چیزیں بنائی ہوئی تھی کیونکہ گھر میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو گائے کہ گوشت نہیں کھاتے تو چکن اس لیے بنا لیا تاکہ بچے وغیرہ کھانے اس کے بعد جو ہے ہمارا کام پھر شروع ہوتا تھا اور دھیر سارے کھانے بنانے کوکن کرنا تو گھر بھی کافی پھیل چکا ہوا تھا نا تو پھر جب سارے کام سے مٹ گئے اس کے بعد گھر کی صفائی سترائی بھی کھی اور مطلب ایک بہتی آج کا دن جو اینا کافی تھکا دینے والا تھا ہم لوگوں نے مل کے بہت کام کیا اور میں خود رات دھر کی جگہی بھی تھی اتنی تھک گئی تھی کہ مطلب اب جو ہے نا وہ کام بلکل ہی مشکل لگ رہا تھا کافی دھکن ہو گئی تھی اور اسی لیے جو ہے نا میں نے اپنا ویلوگ جو ہے وہ اتنا لیٹ آج ڈال ہے کیونکہ میں سو بھی گئی تھی یہاں پر بہت ساری چیزیں بن چکی تھی تخیبا ہم لوگ مل کے پکا بھی رہے تھے جس میں کہ دولہ کباب پسندے دھاگہ کباب خوشکا کلیجی جو مطلب مست ہے نا کلیجی سے تو صبح پھر ناشتہ ہی ہوتا ہے پوریاں پراتھے سیلیڈ رائیتا یعنی کہ بہت زیادہ احتمال کیا تو ان چیزوں کے پکانے میں بھی کافی زیادہ انیجی لگتی ہے تو سارا دن ہی ہمارا ماشاءاللہ مہمانداری میں ہی گزر گیا یہاں پر پھر وقتاً وقتاً مطلب گھر کے لوگ بچے ان سب کو کھانا دینا درمیان میں اور مہمانوں کا آنا کافی زیادہ ہوتا ہے آج کے دن لیکن ان چیزوں میں جو ہے نا پھر وہ ہمیں پھر وہی بات ہے کہ ہمیں اپنے آس پاس بھی نظر رکھنی ہے کہ جن کیاں قربانی نے ہوئی آہ فرسٹ اف آل انہیں یہ آہ مطلب گوشت جو ہے وہ بھیجنا چاہیے آہ یتیموں میں غریبوں میں تو اللہ کا شکر ہے کہ ساری چیزیں پوری کی اور ساری گوشت کو اسی طریقے سے باقاعدہ پھر سب لوگوں کیا بھیجا غریبوں میں باتا اور اس کے بعد گھر والوں کا بھی اسی طرح خیال رکھا تو بس یہی بات ہے کہ یہ جو فیسٹیول ہے بکر عید عید قربا تو یہ ہمیں درست دیتا ہے بھائی چارے کا اور ایک دوسرے کے خیال کرنے کا ابھی یہاں پہ جو ہے دو پھر کا کھانا اسٹارٹ ہو گیا تھا اور یہاں پر اور مہمان بھی آ گئے تھے تو سب لوگوں نے پھر اسی طرح سے کھانا مانا کھایا اور اتنی تھک چکی تھی میں کہ اب بالکل بھی نہیں بیٹھا جا رہا تھا تو یہاں پر بس میں اپنا ویلوگ بھی ختم کروں گی اور میرا یہ ویلوگ پسند آئے تو ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا تو مست ہے تو یہاں پر میں اب آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی اپنا بہت خیال رکھئے گا اور اپنی دعاوں میں مجھے اور میرے خاندان کو میری فیملی کے لیے ضرور دعا کیجئے گا اللہ حافظ کھر اقی dragon مجھے اور میرے ہیں کھر اقی passion ساعجم موسیقی 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 موسیقی